بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو زارہز کچن امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ویرز آج بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک میٹھے کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید کے موقعوں پر یا کسی بھی دعوت میں میٹھا جتا ہے وہ لازمی بنتا ہے تو ویرز لبے شریک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک کپ ہم نے سپنیا لیا ہے کلرفل سپنیا اور انہیں بوائل کر لیا ہے ملک ہم نے لیا ہے ایک لیٹر تھوڑا سا ملک لیا ہے ہم نے کسٹرڈ کو مکس کرنے کے لیے چینی ہم نے لیا ہے چار سے پانچ چمچ بادام لیا ہے گارنش کے لیے اور کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے ہم نے دو کھانے کے چمچ تو یہ یہ ہیں سارے انگیڈینٹس تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو یہ سب سے پہلے ہم برتن میں ایک لیٹر دودھ شامل کر دیں گے اور دودھ کو ابالانے تک اچھی طرح پکا لیں گے تب تک ہم کسٹرڈ میں تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ دودھ کے شامل کر کے اس کا مکسچر بنا لیں گے آپ نے اچھی طرح کسٹرڈ کو مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے لمس نہ بنے اب دیکھ رہے ہیں کتنا چمچ سا مکسر تیار ہو گیا دودھ کو ابال آ گیا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹرڈ کا مکسر جو ہے وہ شامل کریں گے اور اسے چمچ کی مدد سے برابر حلاتے رہیں گے اسی طرح آپ نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اور ساتھ چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کسٹرڈ ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک ہم نے اسے چمچ کی مدد سے حلانا ہے ایک منٹ کے اندر ہی وہ گاڑا ہو جائے گا اب ہم اس میں ابالی ہوئی سوینیا جو ہیں وہ شامل کر دیں گے سوینیا ڈال کے ہم تقریباً دس سیکنڈ کے لیے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ سوینیا ماری تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے تو الحمدللہ یہ ہے میری ریسپی کی فائنل لپ تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اب اسے دافتوں میں ضرور شامل کریں تو ویئرز ملتے ہیں کوئر نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ